بسم اللہ الرحمن الرحیم چند سیاستدانوں نے الزام آئد کیا ہے کہ روس نے انہیں زہر دے کر ہلاک کرنے کا مبینہ خفیہ منصوبہ بنا رکھا ہے جمہوریا چیک میں ایک سیاستدان روح پوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ روس نے انہیں قتل کرنے کا ایک خفیہ منصوبہ بنایا ہے ان کا خیال ہے کہ ان کو روس کی جانب سے درپیش خطرات حقیقی ہیں اور انہیں اپنی جان کا خوف ہے مزید جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے فیصلہ بات ٹائمز کو شیئر اور سبسکرائب کیجئے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز ان تک پہنچ سکے جمہوریا چیک کے ہی تین دوسرے سیاستدان دارہ الحکومت پراغ میں مسلسل 24 گھنٹے کی نگرانی میں زندگی بسر کر رہے ہیں کیونکہ انہیں اندیشہ ہے کہ روس کی جانب سے انہیں خفیہ طریقے سے زہر دے کر حلا کیا جانے کا مبینہ منصوبہ بن چکا ہے روس نے ان الہمات کی سختی سے تردید کی ہے پراگ کی سکسٹ ڈسٹرکٹ کے میئر آرڈیش کول نے ایک نامعلوم مقام سے گفتگو کرتے ہوئے بی بی سی کو بتایا کہ یہ بہت مشکل ہے پراگ کے میئر جس نامعلوم مقام پر موجود تھے وہاں پولیس کی بھاری نفری تائنات ہے اور ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ بزریہ بی بی سی سے گفتگو میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے طویل عرصے سے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا نہ ہی وہ مجھے دیکھ پائے ہیں حتیٰ کہ میرا خاندان یہ بھی نہیں جانتا کہ میں اس وقت کہاں موجود تھا اور وہ بیرونی دنیا سے صرف سکائب کے ذریعے ہی رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں سکائب پر گفتگو کے دوران ان کی پشت پر موجود نیلے رنگ کی علماری پر لکھا ہوا تھا پراغ سکس میونسپل ڈسٹرکٹ اس سے مجھے کچھ یاد آیا پھر مجھے یاد آیا کہ آخری بار ہماری ملاقات پراغ کی سکس ڈسٹرکٹ کانسل میں ووٹنگ سے پہلے ہوئی تھی اس ووٹنگ کا مقصد سن انیس سو اسی میں تنصیب کیے گئے روسی مارشل ایون کونوف کے مجسمے کو پراغ سے ہٹانا تھا ایون کونوف دوسری جنگ عظیم کے کمانڈر تھے جنہوں نے یقیناً چیکو سلوہ کے بڑے حصے کو نازیوں سے ازاد کروایا لیکن تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ یہ وہ نہیں تھے وہ ایک متنازع شخصیت تھے جنہوں نے ہنگری میں سن انیس سو چھپن میں سویت یونین کے ظالمانہ اقدامات کی نگرانی کی اور پراغ میں سن انیس سو اٹھ سٹھ میں اٹھنے والی عوامی تحریک کو بھی کچلا جب ان کی مجسمے کو پراغ سے ہٹایا گیا تو روسی حکومت نے ناراضگی کا اظہار کیا یہاں تک کہ روس نے جمہوریہ چیک قانونی کاروائی کی بھی دھمکی دے دی میر کولر کونسل کی میٹنگ میں مجھے انتظار کرنا تھا کہ میں مرکزی دروازے کے داخلی جگہ جہاں اینٹی چیمپر کہتے ہیں پر موجود تھا میں اس کو نیلی روشنی سکرین کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اسے بظاہر انہوں نے اپنے نامعلوم خفیہ ٹھکانے پر رکھا ہوا تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر میں تبصرہ نہیں کر سکتا لیکن جو میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ چیک پولیس اور خفیہ جنسی دونوں کے پاس کچھ خفیہ معلومات ہیں کہ شاید روس کی جانب سے براہ راست کوئی خطرہ ہے اس خطرے کی نویت کی ابتدا میں جمہوریہ چیک کے ایک ہفتہ وار شائع ہونے والے میکزین ریسپیکٹ میں مختصر مگر دھماکہ خیز انداز میں پیش کیا گیا تھا یہ مضمون ایسے لکھا گیا تھا کہ جیسا کہ اسے کسی جسوسی ناول سے اخذ کیا گیا ہو رپورٹ کے مطابق سفارتی پاسپورٹ پر سفر کرنے والے روسی شخص کو ائرپورٹ سے ایک کار لینے آئی جس پر روسی سفارتی نمبر پریٹ لگی تھی وہ کار انہیں روسی سفارت خانے لے گئی جو پرا کے میئر کے آفیس کے زیادہ کہ چیک خفیہ جنسی کی نظر میں یہ شخص دو شہروں کے سیاستدانوں کے لئے براہ راز خطرہ ہے جنہوں نے حالیہ مہینوں میں ماسکو کو اشتعال دلایا تھا اور ان سیاستدانوں میں آرڈیس کولر اور زیڈینک ریب شامل ہیں میئر حرب نے حالی میں روسی سفارت خانے کے سامنے والے علاقے کا نام تبدیل کر کے بورس نیمسٹوف سکوائر رکھنے کی منظوری دی بورس نیمسٹوف روس کے صدر ولادیم سپوتن کے مخالف ہیں جنہیں سن 2015 میں قتل کیا گیا ان الزامات کی روس نے انتہائی سخت اور واضح الفاظ میں تردید کی روس نے کہا کہ یہ الزامات بلکل بے بنیاد ہیں دفتر خارجہ کے ترجمان نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ میڈیا میں شائع ہونے والی خوفیہ معلومات پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے اگرچہ انہوں نے یہ تصدیق کی کہ روسی سفارتکار ائرپورٹ پر آئے تھے اور شاید وہ ان چند فلائٹ میں سے کسی ایک پر تھے جو کرونا وائرس کے دوران لوک ڈاؤن کے باوجود آپریشنز جاری رکھے ہوئے تھے جب پوری دنیا کے سامنے یہ حیرت انگیز الزامات سامنے آئے تو غم و غصہ ادم اعتماد اور تضحیق پر مبنی ملے جلے جذبات کو ترغیب ملی صحافیوں اور سفارتکاروں نے اپنے فون پر رابطے کرنا شروع کیے ہر شخص شکوک و شبہات کا شکار تھا جمہوریا چیک کے اندر موجود ایک مخالف انٹیلیجنس ذریعے کے جانب سے کہا گیا کہ ابھی اصل حقائق کی تصدیق نہیں ہوئی لیکن تردید سے بہت دور میڈیا ریپورٹس اور ایک ذریعے نے مجھے بتایا ہے کہ وہ حقائق سے متعلق معلومات کو بنیاد بنا رہے ہیں بی بی سی سے گفتگو میں ویڈریچ کولر نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماضی میں روسی خفیہ جنسی اور اس کے ایجنٹ نے مسٹر سکریپل کو اصاب شکن زہری لے مغازے نشانہ بنایا تھا وہ مزید کہتے ہیں کہ جب روس اور برطانیہ میں یہ سب کرنے کی جرت ہے تو وہ پراغ میں ایسا کیوں نہیں کر سکتے